یہی میرا تحفہ ہے میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں جاؤ امتحان کی گھڑی آگئی پھر اس کے بعد کیا ہم کام کی بات کریں گے دیکھو اگر تمہیں پینسوں کی ضرورت ہو تو بینہ جی جگ بول دینا طاقت چاہیے وہ بھی ہے میرے پاس ویسے تمہاری ضرورت کیا ہے میری نظر زمین کے اس ٹکڑے پر ہے کونسی زمین جس کی مجھے ضرورت ہے تو اس میں میں کیا مدد کروں گستاکی ماف برا مت ماننا اگر میں زمین کا ٹکڑا کانونہ لینا چاہتا تو تمہارے ڈیٹ سے ملتا تم سے نہیں کیونکہ وہ زمین جابانیوں کی ہے وہ کاروبار کے لیے بہت اچھی زمین ہے پر اس کے لیے تم مجھے ملنے کیوں آئے زمین تو جابانیوں کی ہے میرے ڈائیڈ کبھی رازی نہیں ہوں گے وہ کبھی سمجھوتے کے خلاف جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے ان کی سوچ سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں دیکھو مجھے تمہارے سپورٹ کی جتنی ضرورت ہے اتنی ہی تمہیں بھی ایسا کیا شہر میں کافی چرچہ ہے تمہارے ڈائیڈ سے بڑے افسر خوش نہیں ہیں وقت بدل رہا ہے گوٹو فیملی نے بڑے افسروں سے رشتے جوڑنے شروع کر دیا ہیں تمہارے ڈائیڈ آفسر سے نکلتے ہیں گھر جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اس دوران گوٹو کا بیٹا ریزا اور اس کے ساتھیوں کو ڈانز بار لے جاتا ہے تمہیں جان کر حیرانی ہوگی کہ پولیس والوں کو شراب اور شواب دے کر خریدنا کتنا آسان ہے میں تمہارے لئے کیا کروں اگر تم میرا ساتھ دو تو بازی پلٹ بھی سکتی ہے مجھ پر بھروسہ کروگے تو جنگ شروع ہونے پر میں بازی تمہارے حق میں کر دوں گا تمہارے پاس سب کچھ ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ تم نے اپنے بلبوتے پر اپنی زندگی میں کتنی ترقی کی ہے اور تم تمہیں کیا ملے گا تم میرے سچے دوست ہو ہم گوٹوں کی زمین ہڑپ کر اس شہر پر حکومت کریں گے اور اس کے بدلے مجھے ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے گا آئی بات سمجھ میں دو دلوں کے بیچ آخر تم جھگڑا کیسے لگوا ہوگے دس سال سے ہم لوگوں میں ٹکراؤ نہیں ہوا سب میں سمح لوں گا بات سوچے ان پانی کچھ 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 مجھے کچھ کچھ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ڈائڈ گوٹوز کے خلاف جنگ کرے تو چھوٹے موٹے آدمیوں کو مار کر کچھ فائدہ نہیں اس کام کے لیے میں نے پہلے ہی ایک بندے کو چن رکھا ہے